نحمدہو و نصلی علی رسولِهِ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مفتی غلام قادر صدیقی محتمیم جامعہ صدیقیہ قادریہ فتہ گڑھ لاہور جو کہ بہت زیادہ خموشی کے بعد اب محبور ہو چکا ہوں کہ میں نے بھی اللہ کو مو دکھانا ہے تعاونو علی البرغ والتقوی بلائی اور نیکی پر لوگوں کے ساتھ تعاون کرو ولا تعاونو علی الاسم والعدوان گناہ اور زیادتی پر کسی کے ساتھ تعاون مت کرو جو حالات آج اہلِ سنت و جماعت پر گزر رہے ہیں ایک نوخیض اور نووارد اپنے آپ کو شیوخ کی صف میں داخل کرنے والے اور اپنے آپ کو مناظر کہلانے والے جس طریقے انہوں نے اپنی زبان کو استعمال کیا میں تو لوگوں کی رائے سن کر شرمسار ہو گیا ہوں کہ بھکی شریف کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے قائم ہو رہی ہے کہ کیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی زبانہ ایسے ہی تھی الحمدللہ حضرت کہلے والے عظمت علی شاہ صاحب چنگی اور پیر سید محمد مدر قیوم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دونوں میرے کلاس پہلوں تھے حضور کبلا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کئی مرتبہ اپنی جگہ صدارت کے لیے جب ان کو بلایا جاتا تو فقیر کو بھیج دے کہ جاؤ جا کر سارا کوئی سمالو اور بیان بھی خود ہی فرماؤ حضور کبلا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی نظر شفقت کا یہ فیضان تھا کہ آج ہم اللہ کے فضل سے ایک سیٹ پر قائم ہیں اور ہمارا خاندان اور سید راہ سے دین کے خادم رہے ہمارے بھائی عالم تھے ہمارے باپ عالم تھے دادا عالم تھے پردادا عالم تھے حضرت سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ نسلے کر فقیر تک دین پہنچا اور آجزی کے ساتھ ہم نے دین پھیل آیا الحمدللہ ہمارے خاندان کے بزرگوں سے پیر ورشاہ رحمت اللہ علیہ اور سید بلہ شاہ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دین حاصل کیا اور مکمل عالم بنے تو ہم نے حضور کیلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سید محمد پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے جو فیضہ حاصل کیا ہم اپنی جان سے اس کا اعتراب کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ہمیں عدو سکھایا اور جو لہجہ گفتگو کا سکھایا ہم تو ان کے روح کو دعائیں دیتے ہیں لیکن جو آج دیکھنے میں آیا کہ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے گھر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اپنے آپ کو محدث کہلانے والے مفتی کہلانے والے اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے بزا میں خیش وہ بن رہے ہیں اس لیے میں یہ لفظ بھول رہا ہوں کہ ان سے توقع نہیں تھی کہ اتنے گرے ہوئے لہجے میں اپنے ہی بیٹے کے بارے میں ڈاکٹر محمد عشرف عاصف جلالی کے بارے میں انہوں نے جن کی سات سات گھنٹے روافض کے رات میں تقریریں ہوئیں اور سات سات گھنٹے پیر سید محمد مدر مدر کیونکشاہ صاحب کی زیر صدارت روافض کی انہوں نے سرکوبی کی اور جب تک پیر سید محمد مدر کیونکشاہ صاحب حیات رہے وہ معید رہے ڈاکٹر محمد عشرف عاصف جلالی کے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بعد اس گھرانے کو کیا ہو گیا کوئی کردار کا اثر ہے یا کوئی کھانے کا اثر ہے کسی غلط گھر کا کھانا کھا لیا کہ ایک اپنے آپ کو حدیث پڑھانے والا بھی کہتے کہتے ہیں اور مفتی بھی کہتے ہیں اور چھوٹی سی بات پر اتنی غلیز قسم کی گالیاں کہ ہم تو باہر مولی دکھا سکتے کہ یہ تمہارا بکھی شریف ہے مجھے اللہ کی قسم شرم آتی ہے میں کسی کو مولی دکھانے والا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تربیت تھیں شاہ صاحب کی زندگی میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کسی وقت اس قسم کا لہجہ اختیار کیا ہو تو وہ ثابت کرے تو میں نے یہی سمجھا کہ میں دو لفظوں میں تائید کرتا ہوں ہمارے بھی استاذ ہیں حافظ کریم بیخ صاحب مددلہ العالی جنہوں نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی تائید کی اور بریلی شریف والوں کے جو مقتدر مفیانِ اعظام ہیں انہوں نے بھی تائید کی اور صوفی منش لوگ وہ پریشان ہیں کہ اہلِ سنت کو رافضیوں کی گود میں کس نے ڈال دیا اور خارجی لوگ مزاک اڑا رہے ہیں ہمارے اہلِ سنت و جماعت کا تو میں اتنا ہی کافی سمجھتا ہوں بھئی جبکہ ان سے سینئر علماء مفتیانِ کرام صوفیاء عالم صوفیاء موجود ہیں تو ان کو کس نے اختیار دیا کہ ایک صوفی منشع عالمِ دین کہ جس کی زندگی کا ہر لمحہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کے شان بیان کرتے ہوئے اہلِ بیعت کا شان بیان کرتے ہوئے گدری ان کو اہلِ سنت کی سب سے نکالنا کس نے ان کو اجازت دی ہے میں تو حیران ہوں اپنے آپ کو سب کو سمجھ لینا آخر تم نے خدا کو جان دینی ہے سوچو کہ رافضی خوش ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھراؤ کریں گے ایسے کریں گے یا ایسے کریں گے آخر مسئلہ کیا ہے مسئلہ صرف ایک خطہ اجتہادی کا ہے تو کہاں سے کہاں تک بات پہنچا دی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ عوامِ اہلِ سنتِ اس مسئلے کوئی نزاکت کو سمجھیں اور میں جو لوگ اتنی ہدے پار کرنے والے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی زبان کو تھوڑا سا دیکھو ڈاکٹر اشرف محمد اشرف آسو جلالی ان کے بھائی کو اس صدمے سے نصف پھٹ گی اور فات ہو گئے ہیں اور دوسرے بغلے میں جا رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایک سوفی عالم کا پیدا ہونا یہ عرصہ دراز گدر جاتا ہے نہیں پیدا ہوتے ہیں نہ وہ شاہ صاحب دوبارہ دنیا میں آئیں اور نہ اپنی تربیہ سے ایسے درویش عالم بنائیں تو ڈاکٹر محمد اشرف آسو جلالی کے موقف کی میں تحاید کرتا ہوں اور میں شدید لفظوں میں تردید کرتا ہوں غم و غصے کا اظہار کرتا ہوں جن لوگوں نے ان کے بارے میں گالیاں بکھی اور بڑا فخر محسوس کیا بھئی یہ تو علماء کی بدنامی کا باعث ہے کہ اہل سنت میں یہ ہے عالم کہ جو گندی گالیاں بکتی ہیں اللہ تعالی ہمیں کبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے کردار ان کی گفتار کو اپنانے کی توفیق فرمائے اور میں ڈاکٹر محمد اشرف آسو جلالی کی گریفتاری کی شدید لفظوں میں مضمت کرتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو دو لابیاں کام کر رہی ہیں مرزائیت اور ریفز ان کی ایماء پر اہل سنت کو ظلیل کیا جا رہا ہے اور گالیاں بکنے والے جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کل ابھی تم نے یہ جو علی پور کا ایک لونڈا ہے اس کے بارے میں تمہارے لفظ ابھی کلپوں میں موجود ہیں عبدالقادر شاہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لفظ بولتا ہے اور صحابہ چار یاروں کے بارے میں جو اس کا نظریہ ہے اب تک ان کے بارے میں جو آپ کا نظریہ ہے وہ کلپوں میں آیا ہے تو آج آپ کس مو سے ان کے سینے میں لگ گئے کہ جو راکزی اور خارجیوں کے ساتھ ملنے والے میں سمجھتا ہوں کہ عالم سیدوں میں بہت قبرے گئے اور جو ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے میں یہ نہیں بتاتا کہ کس طریقے سے راکزی اور خارجیوں کا دوست بنایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرس اور اشرفہ سبجلالی کو گالیاں نکال کر شاید تمہارا کوئی محل بن جائے اللہ تعالی تمہیں ہدایت دے اور ان لوگوں کو ہدایت دے جن لوگوں نے ڈاکٹر محمد اشرفہ سبجلالی کو پابندے سلاسل کیا اور آج وہ صرف کسی پاداش میں کہ اہل سنت کا انہوں نے نام روشن کیا ڈاکٹر اشرفہ سبجلالی نے تو اس پاداش میں ان کو گرفتار کیا میں شدید لفظوں میں اس کی مضمت کرتا ہوں جن لوگوں نے یہ سارا گرفتاری کا سلسلہ رجائے اللہ تعالی ان کو باعزت رہا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين